اس فیڈیو میں آج ہم سلیشن پریکٹس ڈاس 4.3 کریں گے اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے اپنا پروجیکٹ 1 پروجیکٹ 1 میں ہم نے ایکسل 4-3 ورک بک کو اوپن کر لینا ہے اور اس میں ہم نے ڈسپلی کروانی ہے بک لسٹ ورکشیٹ ایکسل 4-3 ورک بک اوپن کرنے کے لیے آپ پریکٹس ٹاس میں جائیں گے ایکسل سائز فائل میں ہمارے پاس اوبجیکٹیف 4 میں 4-3 کی ورک بک یہ موجود ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہ اوپن ہو جائے گی اب جب یہ اوپن ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ورکشیٹ اوپن ہے وہ ہے بک لسٹ کے نام سے اور اس کو ہم نے ڈسپلی کروا لیا ہے اب اس پہ ہم نے ٹاسک کیا کرنا ہے ٹاسک 1 یہ کرنا ہے کہ in the file by column create a function that inserts the first letter of the author's last name اب اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ in the file by column اب اس کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک column ہے file by کے نام سے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک function create کرنا ہے جو author کا جو last name ہے اس کا جو پہلا لیٹر ہوگا وہ یہاں پہ at کر دے گا تو یہ ہمارے پاس اس list کو پہلے تھوڑا سمجھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس title ہے بکس کی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہمارے پاس کچھ authors دیئے ہیں یہ author کا first name ہے اور یہ اس کا last name ہے اور یہ ساتھ author کا phone number publisher publishing date locator اور biography یہ تمام columns ہیں ان بکس کے حوالے سے ہمیں information دی گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے formula apply کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ author کا جو last name ہے اس کا جو پہلا آپ کو letter نظر آ رہا ہے یعنی L وہ یہاں پہ display کروانا ہے تو کسی بھی text کا پہلا alphabet اگر آپ نے display کروانا ہو تو اس کے لئے ہم ایک formula استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے left آپ دیں گے left tab press کریں گے تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جس بھی text کا آپ نے پہلا alphabet select کرنا ہے اس کو میں یہاں سے select کروں گا اور یہاں پہ میں bracket close کرتا ہوں اور enter press کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس author کا جو last name ہے اس کا پہلا alphabet select ہو گیا ہے auto fill handle کا استعمال کرتے ہوئے اگر میں اس کو کرتا ہوں تو یہ سارے formulas relative cell addressing کی مدد سے یہاں پہ add ہو جائیں گے اس کا بھی L آ جائے گا اس کا F آ جائے گا اس کا M اور یہ P اور آپ اس کے پر double click کر کے check بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو left کا جو formula ہے اس کا استعمال کیا ہیا ہے تو یہ تھا ہمارے task number one task number two میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ in the locator column create a function that inserts the author's area code the first three digits of the phone number اب آپ کے پاس جو یہاں پہ locator column ہے یہ locator column ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ authors کا جو full number ہے اس کے پہلے تین digits جو ہوں گے وہ area code کے ہیں وہ یہاں پہ آنے چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک formula apply کریں گے تو اس کے لئے بھی ہم left کا ہی function استعمال کریں گے equal کا نشان put کروں گا اور یہاں لکھوں گا left tab press کریں گے اور اس کے بعد آپ نے وہ cell select کرنا ہے جس کے پہلے تین digits آپ نے حاصل کرنا ہے وہ میں نے cell select کر لیا ہے کاما اس کے بعد آپ نے یہاں پہ number of digits add کرنا ہے کہ مجھے کتنے digits آئی ہیں 3,4,5 کتنے characters required ہیں تو مجھے یہاں پہ 3 characters required ہیں یعنی پہلے تین digits مجھے چاہیے ہیں تو تین کو میں نے select کیا اور enter press کیا تو دیکھیں پہلے تین digits مجھے یہاں سے مل گئے اور اس کے بعد cell reference کے ذریعے میں اس کو auto fill handle سے کروں گا تو یہ باقیوں کے لئے بھی formula apply ہو جائے گا اب اس کو double click کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا task number 2 اب چلتے ہیں اپنے task number 3 کی طرف task number 3 میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ in the biography column use the concat function آپ نے biography column میں concat function کو apply کرنا ہے اور پہلے ہم locate کر لیتے ہیں کہ biography column ہے کہاں پہ یہ biography column ہے اور اس میں apply کر کے اپنے کرنا کیا ہے to insert text in the form john lamperd is the author of microsoft word 2016 step by step which was published by microsoft press in 2016 تو اس پورا آپ نے جو ہے اس function کی مدد سے یہ text پورا وہاں پہ display ہو جانا چاہیے اب اگر آپ دیکھیں اس کو تو biography کے اندر دراصل اس book کی جو writer ہیں اس سے مطالق بات کی گئی ہے تو یہاں پہ پورا ایک sentence آنا چاہیے تو اب یہ function یہاں پہ ہم concatenation کا کیسے apply کرتے ہیں تو concatenation function دراصل استعمال ہوتا ہے کہ اگر مختلف cells کی value کو آپ جوڑنا چاہیں concatenate کرنا چاہیں اور اس کو جوڑ کے ایک ہی cell میں represent کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ john lamperd یہ ہمارے پاس یہ دو cells کی value ہم لیں گے اور is the author of microsoft word 2016 یہ cell کی value ہمیں چاہیے ہوگی step by step which was published by microsoft اور یہاں پہ publisher کا نام لکھا ہوا ہے ہم یہاں کہیں گے which were published by اس cell کی value چاہیے ہوگی اور یہ یہاں پہ publish date لکھی ہوئی ہے کہ کس year میں یہ publish ہوئی ہے تو different cells کی value ہمیں چاہیے author name, title, publisher, publishing date یہ ہمیں تمام چیزیں چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ biographie کا جو ہمارے پاس column ہے یہاں پہ ہم لکھتا ہوں equals to concat یہ آ جائے گا آپ کے پاس concat tap کو press کریں گے اس کے بعد آپ نے جو بھی cells add کرنے ہیں وہ cells آپ یہاں پہ select کریں گے تو جو cells ہمیں required ہیں وہ ہم یہاں پہ چاہیے ہوں گے یہاں پہ ہمیں چاہیے ہوگا b2 اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں cell select ہو گیا cell کی value یہاں پہ add ہو جائے گی آپ نے space دینی ہے تو اس کے لحب کیا کریں گے یہاں پہ comma اور inverted commas space اور پھر inverted commas close پھر comma اس کے بعد جو writer کا last name ہے lambert وہ cell ہم نے یہاں پہ select کیا تو دیکھیں یہاں پہ آ گیا اور اگر ہم اپنا target دیکھیں تو وہاں پہ کیا کہا گیا john lambert john اور lambert کے درمیان میں space آ رہی ہے آگے print ہونا چاہیے is the author of اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ comma لکھنا ہے inverted commas اور یہاں پہ آل کریں گے is the author of اور inverted commas close comma اب author of کے بعد آپ نے book کا نام آپ کو چاہیے تو آپ یہ cell select کر لیں گے اور دیکھیں cell یہاں پہ select ہو گیا اور اس کے بعد آنا چاہیے which was published by اور یہاں پہ آئے گا comma اس کے بعد inverted commas space inverted commas close اس کے بعد پھر comma آئے گا اور یہاں پہ آنا چاہیے next آنا چاہیے which was published by تو یہ چیز ہم inverted commas میں لکھیں گے which was published by اور یہاں پہ publisher کا نام آنا چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ comma add کرتے ہیں اور publisher کا نام کیا لکھا ہوا ہے Microsoft press وہ select کر لیا ہم نے cell f2 اور یہاں پہ آپ نے inverted commas جو یہاں سے شروع کیے تھے یہاں پہ آکے close ہو جائیں گے اور cell f2 یہاں پہ select ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آنا چاہیے comma اور inverted commas space اور inverted commas close اور پھر inverted commas میں آپ نے لکھنا ہے year کا نام published by in inverted commas close comma اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ year کا جو آپ کے پاس publishing date ہے اس کو میں select کروں گا اور یہ میرے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ publishing date آ گئی ہے اور ابھی میں اس کو close کرتا ہوں انٹر پریس کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ ہماری ایک ڈیٹیل description آ گئی ہے کہ john lampert is the author of microsoft word 2016 step by step اور اس کو میں نے expand کیا which was published by microsoft press in 2015 اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک space نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس space کا یہاں پہ ایک issue آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک space نہیں ہے اور اس کے علاوہ off اور microsoft کے درمیان میں space نہیں ہے اور یہاں پہ space نہیں ہے تو space add کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں john lampert is the اگر یہاں پہ میں space add کرتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ space add کرتے ہیں اور اب ذرا چیک کرتے ہیں اس کو تو دیکھیں یہاں پہ space آ چکی ہے اور یہ آپ کے پاس ایک یہاں پہ space رہ گئی ہے اور یہاں پہ space رہ گئی ہے تو اس کے لئے یہاں سے آپ تھوڑی space دے دیں اور یہاں سے بھی ہم تھوڑی space دے دیتے ہیں اب یہ آپ کا complete text جو تھا وہ print ہو گیا ہے concatenate کا function استعمال کرتے ہوئے اور اب اس کے اندر ہم نے اس رو میں جتنی بھی cell values استعمال کی ہیں ان تمام کی جتنے بھی cell address apply کی ہیں اب اگر میں fill handle کے ذریعے اس کو نیشے drag کرتا ہوں تو باقیوں کے لئے بھی یہ اسی طرح سے ہی concatenate کا function apply کرتے ہوئے باقیوں کی description بھی خود بخود add ہو جائے گی آپ کو بیٹھ کے پوری description لکھنی نہیں پڑے گی تو اس function کا یہ فائدہ جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اس نے automatically self pick کر لی ہے جو میں نے اپنے پہلے فارمولے میں کیے تھے اور خود بخود ایک sentence generate ہو گیا ہے تو یہ تھا ہمارا task number 3 آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس کام کو save کر لینا ہے اور save کرنے کے بعد آپ نے practice task folder میں جا کے excel 4-3 workbook کے جو results ہیں ان کو open کرنا ہے اور دونوں workbooks کو آپ نے compare کر کے check کرنا ہے اگر تو answers آپ کے ٹھیک آ رہے ہیں it means کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے نہیں تو پھر آپ نے اس topic related section 4.3 جو ہمارے پاس ویڈیوز تھی ان کو آپ نے پھر سے review کرنا ہے اور پھر سے ان task کو attempt کرنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمارے پاک